لگ رہا ہے نا اسے جیسے ابھی ابھی مرگی تازہ تازہ رنڈے دے کر بھاگی ہے اور بس میں پہنچ گئی ہوں کسی فارم میں اور اٹھا کر لی آئی ہوں آج کل تو ہر چیزیں نئے اور طریقے سے ہو رہی ہے بس اب اس کو ہم سیٹ کر لیں گے اپنے اس میں دو دو ایک ساتھ بلکل ٹائم نہیں ہے میرے بیٹے کے پاس ہیں دو دو بھلون ایک ساتھ کبھی ہماری زندگی میں ایسے عجیب واقعات ہوتے ہیں کہ ہمیں خود بھی یقین نیا تھا ہماری آنکھوں کے سامنے یہ سب ہو رہا ہے یعنی کہ میرے سامنے یہ ہو رہا ہے کہ میں نے لیڈ اٹھایا اس میں سے مچھر نکلا میں بہت زیادہ سرپرائز ہو گئی اور حیران ہو گئی یہ کہاں سے آگیا اس کے اندر لیکن یہ صرف ایک جار کی بات نہیں تھی یہ تقریباً تین سے چار جار میں مجھے یہ مچھر ملے ہیں یعنی کہ یہ مجھ سے خلطی سے بند نہیں ہوا ہے یہ اس کے اندر چیزوں میں پیدا ہو رہا ہے نمی سے ہو رہا ہے نظر بس سے ہو رہا ہے اللہ چانے یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ سارے میرے انڈے و انڈے جو فریج میں رکھے ہوئے تھے وہ خراب ہو گئے اچھا کچھ خراب ہو گئے کچھ چپک کر میں نے اٹھانے کی خوشش کی تو وہ ٹوڑ گئے اسلام علیکم ایرون ویلکم بیک ٹو وائرل انفرمیٹیو ولوگز امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے لیکن میں بلکل بھی خیریت سے نہیں ہوں کیونکہ میری ہر چیز ہی خراب ہو رہی ہے کچھن کی کیونکہ یہ چیزیں ہر وقت ہر ٹائم نہیں لائی جاتی اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کتنے کلر فل سے ڈیفرنٹ ٹائپس کے باکس رکھے میں جار رکھے ہوئے ہیں تو سبھی کے گھر میں اس طرح کے جمع ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے تو یہ ہی صحیح رہتے ہیں کیونکہ آپ باہر سے لے کر آتے ہیں تو کافی زیادہ بڑے ہوتے ہیں چھوٹے بہت زیادہ مشکل سے ملتے ہیں نیوٹیلا یا چار یا جو بھی جم وغیرہ کی باٹلز ہوتی ہیں کلر فل ہوتی ہیں تو پھیکنے کا موڈ نہیں ہوتا ہے اس لیے جمع ہوتے جاتے ہیں گھر میں مطلب کہ ختم ہی ہوتی تھی خراب تو کبھی ہوتی ہی نہیں تھی جسے کلون جی میں تھی دانا یا دوسری اور بھی چیزیں جتنے مسالے وغیرہ ہوتے ہیں کیچن میں یہ چیزیں کب خراب ہوتی ہیں یہ دیکھیں یہ میں لاسٹ مند میں ہی لے کر آئی ہوں اس کے ایکسپائر بھی نہیں ہوا آئی ہے پھر بھی ڈراؤز میں رکھے رکھے کیونکہ لاسٹ مند لے کر آئی تھی تو ظاہر ہے مجھے یہ بنانا تھا دس پندرہ دن یوز نہیں ہوا تو دیکھیں اس کے اندر بھی عجیب سا کچھ ہونے لگا ہے جیسے خراب نہیں ہوتے ہیں ایکسپائر ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے یہ تھوڑے بہت چھوٹے چھوٹے کیڑے سے نننے ہوتے ہیں وہ آگئے ہیں تو اب ظاہر ہے یہ کھانے کا نہیں ہے بلکل پیک ہوا ہوا ہے ایکسپائری بھی دیکھ لیں آپ ابھی کا نہیں ہے یہ اور ویڈیو بنے ہوئے بھی تقریباً دو ہفتے ہو گئے ہیں تو یہ چیک کر سکتے ہیں اکتوبر میں باعث اکتوبر کو ایکسپائر ہوگا تو ابھی تو اکتوبر اکتوبر تو سٹارڈ بھی نہیں ہوا یہ سپتمبر کا ہے اور میں یہ آگسٹ میں لے کر آئی ہوں یہ پیکٹ لاسٹ میں آگسٹ کے لے کر آئی ہوں اور دیکھیں ابھی یہ خراب ہو گئے بلکل کیونکہ ابھی تو کافی دن ہیں اور ویڈیو بنائے ہوئے بھی جب تک آپ پہنچے گی آپ کے پاس تو تھوڑے دن ہی ہو جائیں گے مطلب یہ میں کسی اور ٹائم میں ریکارڈ کر رہی ہوں اور جائے گی آپ کو کبھی اور تو یہاں پر یہ ثابت دھنیا ہے تو اس کے اندر بھی وہی مسئلہ آپ کو ہو سکتا ہے اتنا فوکس نہیں نظر آ رہا ہو میں آپ کو پھر بھی دکھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ دیکھیں اس کے اندر بھی چھوٹی چھوٹی سراخ سے ہو رہے ہیں ہول ہوئے ہوئے ہوتے ہیں جیسے خراب ہونے کی نشانی نہیں ہوتے وہ اس طرح سے تو اس میں بھی یہی ہو رہا چلیں ثابت دھنیا میں تو ہوئی ہی جاتے ہیں موسلی میں نے دیکھا ہے میرے ساتھ بھی کبھی ہو جاتا ہے لیکن باقی چیزیں کٹیوی مرچ کبھی بھی نہیں ہوئی کلونجی کبھی بھی نہیں ہوئی اچھا بات علیدہ سے یہ ہے کہ چلیں یہ خراب تھوڑی بہت گچھے وغیرہ بن گئے تو بن گئے ارے مچھر نکل رہے ہیں اتنے بڑے بڑے مچھر نکل رہے ہیں مچھر مرے بھی بھی نکل رہے ہیں دیکھیں گچھے کس طرح کا گچھا بنا ہوا ہے کتنا دیکھیں اتنے موٹے موٹے اب بتائیں یہ کوئی کھانے کی چیز ہے اب تو یہ پھیکی ہی جائے گی اچھا یہ گروسری ایسی ہوتی ہے کہ کوئی لے کر آتا ہے تو آرام سے چھ آٹھ مہینیں نکل جاتے ہیں گھر میں یہ ہر گروسری کے ساتھ نہیں آتا ہے یہاں پر میں نے ثابت دھنیا اور بالکل انڈ ہی ہو کیا تھا یہ تھوڑا سا ہی جار کے اندر رکھا ہوا تھا چھوہ میں یوز کر چکی تھی یہاں پر میں نے ثابت دھنیا اور زیرہ سانف پلاو کے لیے جیسے میں بناتی رہتی ہو مسالے ڈیفرن طرح کے تو اس میں بھی ہو گیا بلکل لاسٹ رہ گیا تھا یہ تو اس میں بھی ہو گیا اسی طریقے سے اور بھی یہ میں چیزیں ڈرائے کر لیتی ہوں کچھ یہاں پر بھی میں نے یہ چیزیں سانف دھنیا زیرہ یہ بلکل بلیک ہو گیا یہ بھی یوز کرنے کے قابل نہیں ہے یوز ہوتی ہوئی چیزوں میں خرابی ہو رہی ہے مطلب کہ چلیں ایک جگہ سیپریٹ رکھے میں سٹور کر کے تو وہاں تو ہوئی جاتے لیکن یوز کی جار جو ہوتے اس میں کب ہوتا ہے یہ دیکھیں مچھر کتنا بڑا سا مچھر ایسے ہی گھوم رہا ہے اور ایک مرہ پڑا ہے تو یہ چیزیں دیکھ کر نا مجھے کچھ عجیب سے فیلنگ ہو رہی ہے کیونکہ یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ مچھر کب ہوتے ہیں چلیں ایک جار میں غلطی سے مجھ سے بند ہو گیا ہوگا لیکن ہر جار کے اندر اس طرح سے کب ہوتا ہے کبھی بھی نہیں ہوتا اگر کسی کے ساتھ بھی کبھی بھی اس طرح سے ہوا ہو تو پلیز مجھے بتائیں کیونکہ مجھے تھوڑا سا مجھے پتا چلے گا نا کہ یہ سیچویشن کوئی ایسی نہیں ہے خطرناک اب اس طرح سے ہوگا دیکھیں مچھر ابھی اڑ کے نکلائی ہے میں نے یہ جار واپس پلٹا ہے نا تو اس میں سے نکل کر بھاگا اس میں دیکھیں ایک مچھر مرہ بھی پڑا ہے کیونکہ میں نہیں کھول کر دیکھنا چاہ رہی تھی مجھے ڈر سا لگ رہا تھا کیونکہ ہر چیز خراب ہو رہی ہے ہر چیز خراب ہو رہی ہے جب میں نے چیکنگ کی تو ساری ہی چیزوں میں مچھر مرہ ہوئے نکل رہے ہیں کچھ زندہ نکل رہے ہیں اور بقاعدہ بھئی جو چنی کی ڈال ہے وہ خراب ہو گئی مصور کی ڈال ہے پیکٹ کے پیکٹ خراب ہو رہی ہے یہاں تو میں نے آپس لوگوں سے ایک ہی پیکٹ شیئر کیا ہے یہ جو اس کا نظر آ رہا ہے آپ کو باقی بھی پیکٹ میں پھیک چکی ہوں میں نے سوچا یہ آپ کو دکھانے کے لیے رکھ لیتی ہوں کیونکہ مجھے ہزبنڈ نے بولا تھا کہ دکھاؤ کھول کے دیکھو اس کو اچھی طریقے سے تو میں نے کھول کر دیکھا تھا تو وہ خراب تھے وہ میں نے پھیک دیا اچھا یہ پیکٹ میری نیچے ڈراؤز میں رکھا ہوا تھا یوز کے لیے اس میں کہاں ہوا ہوگا دیکھا تو اس میں بھی وہی سیچویشن سیم سیچویشن ہر چیز میں ہو رہی ہے یہ دیکھیں اس میں بھی مسالے میں یہ بھی کوئی اتنا پرانا مسالہ بنایا ہوا رکھا نہیں ہے میرے پاس ایک دیڑ مہینے تو چلتا ہے یہ مسالہ بنا کر رکھتے ہیں جو آپ کے یوز کے جار ہوتے ہیں اسٹور کی بات نہیں کر رہی ہوں جو آپ اسٹور کر کے رکھتے ہیں وہ تو ظاہر ہے پھر جب یہ نہیں بچے تو اسٹور ہوئے ہوئے میرے کہاں سے بچیں گے الائچی دانے میں کبھی بھی نہیں ہوں کیونکہ الائچی ہر چائمے میں ڈالتی ہی رہتی ہوں ہر دوسرے تیسرے دن مجھے ٹیسٹ اس کا فلیور پسند ہے تو میں ایڈ کرتی رہتی ہوں تو یہ دیکھیں اسٹارٹ کی میں نے یہ یوز کر لی ہوں باقی جو دیکھی میں نے اس میں بھی پڑے ہوئے ہیں تو یہ بھی یوز کی ہے تھوڑی سی رہ گئی ہے تھوڑی میں اس میں سے پھیک بھی چکی ہوں کہ اوپر اوپر کی شاید نیچے نہ ہو لیکن نہیں بھئی سب میں ہی ہے اب یہ کافی چیزیں مجھے پھیکنی پڑیں گی کسی نے مجھ سے کہا کہ یہ نا آپ دھوپ دکھائیں آپ کے گھر ہو سکتا ہے دھوپ نہیں آ رہی ہو تو ہو جاتا ہے لیکن میں تین سال سے یہاں پر رہ رہی ہوں اس گھر میں کبھی بھی ایسی سیچویشن میرے ساتھ نہیں ہوئی ہے لیکن یہ فرس ٹائم اس طرح سے ہو رہا ہے میرے ساتھ دو تین مہینے پہلے بھی یہ اسی طرح سے ہوتا ہے ساری چیزیں خراب ہو گئیں تو میں نے چینج کر کے یہ واپس ڈالی دی اب دو تین مہینے کے بعد اس طرح سے نہیں ہو سکتا نا کی یوز کرتے کرتے آپ کے چیزوں میں اس طرح سے ہو رہا ہے کوئی سالوں پرانی تو نہیں ہے نا تو چلیں اب یہی کرتے ہیں جو چیزیں بچی ہیں اسے دھوپ لگا لیتے ہیں جو ساف ستری تھوڑی رہ گئی ہیں اور جو خراب ہیں وہ تو پھیکنی ہی پڑیں گی جیسے کہ یہ والے چنیں خراب ہو گئے ٹھیک ہے یہ پھیکنا پڑیں گے میتھی دانا ہے اور بھی چیزیں جتنی کسی نے کہا آپ دھوپ لگائیں تو میں نے چلیں دھوپ بھی لگا کر دیکھ چکی ہوں پہلے ایک بار اور دیکھ لیتی ہوں میں کہ دھوپ لگانے سے کیا ہوتا ہے نا مسالی کی بوٹلیں اس کو بھی رکھ لیتے ہیں دھوپ کے لیے تو چلیں اب ان چیزوں کو جو بچی کچی ہیں تھوڑی بہت ان میں ہم لگا لیتے ہیں دھوپ اور ہوپلی یہ صحیح ہوگا یہ ٹوٹ کا کسی کا جس نے بھی مجھے یہ چیزیں بتائی ہیں تو دعا کیجئے دعا کیجئے میرے کہ یہ جو بھی حالاتیں بس جلدی سے ختم ہو جائیں کیونکہ ایک دو بار تو برداشت انسان کر لیتا ہے لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا زندگی گزارنے کے لیے بڑی پریشان بن ہوتی ہیں یہاں پر دیکھیں یہ آٹا بھی رکھا ہوا ہے چھوٹیاں بھی ہیں بھئی چھوٹیاں بھی آ رہی ہیں جو کبھی نہیں آئی میرے پاس میرے گھر میں کبھی بھی نہیں ہوتی تھی اب وہ بھی ہو رہی ہیں اچھا باقی میرے پاس اتنے سارے پیکٹس وغیرہ تھے دالوں کے اور چیزوں کے جو میں آپ کو دکھا بھی نہیں سکتی تھی بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے کیونکہ میں نے سٹور کر کے رکھے ہوئی تھے تو ظاہر ہے وہ مہینے کے بعد یہ جب ضرورت ہوتی ہے جار میں جو آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں اس میں ڈالنے کی تب ہی آپ لوگ نکالتے ہیں یہ تھوڑی کہ اس کی بھی صفائیوں ہو رہی ہوتی ہیں ہر ٹائم ایسا تو نہیں ہوتا نا تو میں نے اب یہ سارے جار میں تقریباً دو سے تین دن اس کو کڑکتی بھی دھوب لگاؤں گی اچھے سے اور تاکہ یہ اندر تک جتنے بھی مسالے ہیں نا سب گرم ہو جائے اور ان کو دھوب اچھی سے لگ جائے پھر واش کر کے جتنے بھی اس کی بوٹلز وغیرہ ہیں وہ سب اس کو واپس ری فل کروں گی اور یہ جتنے بھی بوٹلز ہیں یہ سب لے جاتی ہوں میں کچن میں ان کو واش کروں گی اور دوبارہ ری فل کر کے رکھیں گے اچھے یہ دوسرے دن کی دھوب میں آپ لوگوں کو دکھا رہی ہوں یہ کیونکہ پہلے دن میں لگا چکی ہوں جو میں لے کر آئی تھی یہاں پر رکھے تھے اب یہ دوسرے دن کی دھوب پہ دوسرے دن میں نے یہ ساری بوٹلز وغیرہ سب خالی کر کے یہ واش کر لیے تھے اور تیسرے دن ایک دفعہ اور لگا کر پھر میں اسے ری فل کروں گی وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کروں گی اس ولاغ میں میں بس آپ کو یہ دھوب وغیرہ ہی دکھا رہی ہوں اور اگر کسی کے ساتھ ایسی سیچویشن ہوئی تو پلیس مجھے بھی بتائیں کہ آپ لوگ کس طرح سے سیچویشن سے باہر نکلے ہیں کیونکہ کہنے میں اور دیکھنے میں یہ بہت چھوٹی سی چیز ہیں لیکن جب مچھر اور کیوڑے ہر چیز میں پڑھنے لگے نا تو بہت زیادہ تفلیف ہوتی ہے انسان ٹینشن میں آ جاتا ہے نا ڈپریشن میں چلے جاتا ہے کس کو جھوڑ رہے ہوں کیا مل کو جھوڑ رہے ہوں کیا مل کو جھوڑ رہے ہوں کیا مل کو کافی زیادہ فیور اور آواز وغیرہ اس کی ساری خراب ہو رہی تھی نا روم میں لے آئی تھی اس کو کہ آؤ میرے ساتھ تھوڑا سا کھیلو پھر میں سرا پلا کر اپنے کیچن کا باقی جو کام رہ گیا ہے وہ سب ٹھیک کروں گی تو شکر ہے مان جاتے ہیں ہاشر کیونکہ میں ان کی پسند گئی اس ٹوبری والا یا دوسرا پینادول یا دوسرا بروفین وغیرہ لے کر آتی ہوں تو وہ پی لیتے ہیں تھوڑا بدل بہلانا پڑتا ہے ان کا پھر مان جاتے ہیں الحمدللہ اللہ کافی اللہ کافی پیو ہاشر 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 صحیح سے پینا ہے بسم اللہ الرمانی رہی تھوڑا سا اور باقی ہے شکر الحمدللہ ہاشر کو اب جا کر تھوڑا سا پتہ چل گیا ہے کیا دوائی پی ہی لیتے ہیں نا میٹھی میٹھی ہوتی ہے ہاشر دوائی اچھی ہوتی ہے سیرہ پچھا ہوتا ہے ٹیسٹی ہوتا ہے اچھا چلو اللہ کو شکر ہاشر ہے آپ نے کیا کھایا ہاشر آپ کیا کر رہے تھے کچھ کھیل رہتے ہیں ہاشر نے یہ سارے ٹوائز ہیں نا مجھ سے واش کروائے ہیں کہ ممہ یہ واش کر دیں ورنہ خود جا رہے تھے واش روم میں جا کر اس کو ڈال ڈال کر آ رہے تھے بکٹ کے اندر بار بار اس پپی کو بھی میں نے واش کیا ہے اس کا دیکھیں کلر ہس کا سارا پھیل گیا یہ تک کیو ٹو سا تھا جب یہ آیا تھا اس کے ادھر ہے نا چھوٹا سا ڈھول بھی تھا اس کے گلے میں بیل تھی اس کے اندر ڈھول تھا اور یہ ڈائنساور ہے نا اس کو کیا بولتے ہیں بنی بولتے ہیں نا بنی بولتے ہیں پھر کیا بولتے ہیں اس کو ڈائنساور ڈائنساور ہے یہ ڈائنساور ہے یہ ہاشر کا بیار ہے نا ہاشر آپ اس سے مارتے ہو نا کھیج کھیج کر بھائیوں کو ایک دوسرے کو ہے نا بس یہی کھیل ہے ان کا ہے نا اچھا چلو یہ بہت پیارا بنا ہے اب آپ کھیلو میں کچن میں جا رہی ہوں ٹھیک ہے اب آپ اکیلے بیٹھ کر کھیلو کیونکہ بھائی تو اسکول گئے ہیں ٹھیک ہے میں کچن میں جا رہی ہوں مجھے ڈسٹرپ نہیں کرنا بار بار آتا ٹھیک ہے اچھا یہاں پر ہمیں آگئی ہوں کچن میں میں جو ہوں اس دن میں نے یہ واش کیے تھے کچھ انڈے بھاقی رہ گئے تھے تو میں انڈے لگا لیتی ہوں کل میں مارکٹ دہی تھی کہ وہاں پر ہول سلو پر انڈے مل گئے تھے اتنا کوئی فرق نہیں ہوتا مارکٹ سے لیکن اس کی پیکنگ کس طرح سے کر کے دیتے ہیں دیکھیں آپ بھی اس طرح جیسے میں گھوسلے میں سے لے کر آئیوں نا بھاقی تو اس کا ہوتا ہے پھر چڑیوں کا نیسٹ یہ جو ہے وہ ہے اچھا میں واش کر کے نہیں رکھوں گی مجھ سے انڈے بہت جلدی ٹوٹ جاتے ہیں کیا میں ایسے ہی رکھوں گی ساف سے ہیں اور جب نکالوں گی تب بھی واش کروں گی ویسے مجھ سے ٹوٹ ہی جاتے ہیں زیادہ تر نا انڈے اور آج جسا آپ لوگ نے دیکھا میرا کتنا نقصان ہوا ہے بیہائنڈ ڈا سین اس سے بھی زیادہ نقصان ہوا ہے میرے کافی زیادہ انڈے اور چیزیں ڈالے وغیرہ میں پھیک چکی تھی جو کہ میں آپ لوگ کو نہیں دکھا سکتی تھی بہت ہی زیادہ وہ گندی تھی جو تھوڑی بہت چیزیں تھی وہ میں نے آپ لوگ سے شیئر کی ہیں تو آج کے دن کس طرح سے میرا گزرا پریشانی میں ہر چیز خراب دیکھ کے انسان کا دل پریشان ہو جاتا ہے کبھی آپ کے ساتھ بھی ایسی سچویشن گزری ہو تو مجھے بھی بتائیے گا کہ کس طرح سے نکلنا اس پریشانی سے پھر ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ کبھی کبھی آپ کے زندگی میں کبھی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ کبھی کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا بہت ہی زیادہ کبھی کبھی ہو گئی ہے نا مطلب یہ کہ میں بھولنا یہ چاہ رہی تھی کہ کبھی میرے ساتھ ایسا ہوا ہی نہیں ہے کہ کبھی کسی چیزوں میں بھی مچھر پڑے ہوئی یہ جیسے میرے دن کافی دنوں سے باندے میرا گھر دو سے تین دن اس کو کڑکتی بھی دھوپ لگاؤں گی اچھے سے ارے یہ کڑک تو کچھ زیادہ ہی کڑک ہو گیا مجھ سے موسیقی